مسلو جی شکریہ جناب جناب یہ ایک روح میں چوتھا بجٹ ہے جو جمو کشمیر کی اسمبلی کی بجائے پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے یہ خود میں ایک سوالیا نشان ہے خود میں ایک توجہ طلب معاملہ ہے کہ یہ کوئی ڈیڑھ کروڑ لوگوں کی آبادی ہے وہ کیسے ساڑھے چار سال سے کسی ریپنسٹیشن کے بغیر ہے کیوں نہیں وہاں اسمبلی ہے جو اسمبلی خود یہ فیصلہ کرتی کہ وہاں کی ضروریات کیا ہے وہاں کی لوگوں کی توقعات کیا ہے اسپریشنز کیا ہے اور کیا الوکیشنز ہونی چاہیے ذرا خود اس پر دیان دیجئے نا یہ کس وجہ سے ہے کہ اپنی اسمبلی جمو کشمیر کے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو نہیں اور اس سب کی ساری کی ذمہ داری پانچ اگست کے وہ جو غیر آئینی انکونشورڈ جو ڈیژیژنز تھے ان پر دیکھیں جناب پانچ اگست دوزار انیس کو آئین کو درکنار کر کے جمو کشمیر کا جو سپیشل سٹیٹس تھا جو آئینی پوزیشن تھی جس کا وعدہ کنشورڈ اسمبلی میں کیا گیا تھا اور جس کا عادہ رپیٹشن نائنٹی فیفٹی ٹو کے ڈیلی اگرمنٹ میں کیا گیا تھا اس کو بالکل درکنار کر کے اس کو واپس لیا گیا اور اس فیصلے کے بعد اتنا ہی نہیں کیا گیا بلکہ غیر آئینی طریقے سے دو حصے کیے گئے اب یہ کہیے یہ خود جواب دیجئے کیا یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی سٹیٹ کو دو حصے کرے اگر اختیار ہے تو سارے باردکے کیجئے سب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا کیا آرٹیکل تین آئین کا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بیواجن کریں فراغمنٹ کریں آپ کسی یونین ٹیوری کا اس کا رتبہ بڑھا کے اس کو سٹیٹ بنا سکتے ہیں لیکن آپ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایک انکار کی بات ہے اب اتنی بات نہیں ہے جناب ہم نے آئین کا لحاظ رکھتے ہوئے آئین میں جو ہمیں راستہ دیا گیا تھا ہمیں اور جہاں کے دانشوروں کو صرف ہمیں نہیں ہم نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کے آپ کی بات میں وزن ہے اور یہ ایڈمیٹ کر کے کوننشن بیچ کو بلے جا گیا معاملہ اب دیکھئے کہ ایسے انکانوشنلی کا آئین کو پھر ایک بار در کنار کر کے اس آئین اس قانون کو عملائی جا رہا ہے جس قانون کو چنوتی دی گئی سپریم کورٹ میں تو کیا آئین کی اس کی اجازت دیتا ہے ہر ایک کوننشنل ڈیموکریسی میں یہ اصول ہے ایک انریٹن لا ہے یہاں آپ میں سے کئی ایک مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اگر کوئی معاملہ جوڈشل سکروٹنی میں ہے تو ہمیں سپریم کورٹ کا انتظار کرنا چاہیے آئینی بینچ کا انتظار کرنا چاہیے وہ آئینی بینچ یہ کر رہے ہیں فیصلہ دیتا ہے کہ نہیں یہ جو فیصلہ تھا پانچ اگرس دو چھے گرس کا یہ واجن کا تین سو ستر واپس لینے کا یہ گہر آئینی تھا آپ نے صحیح نہیں کیا تو ہم وہاں سے ہی شروعات کریں آپ کیا کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کو اس حیصلے کو پریمپٹ کر رہے ہیں ایک طریقے سے افمان ہے یہ توہین عدالت کی آپ صرف ہم سے حقوق نہیں چھن رہے ہیں بلکہ آپ آئین کو بھی روند رہے ہیں آپ اتنا ہی نہیں ایک ہی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں آپ ڈیلمٹیشن کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک ڈیوائز بنا رہے ہیں فردر کشمیر کو ڈس امپاور کرنے کا جمہو کشمیر کے لوگوں کو ڈس امپاور کرنے کا کیا کہیں یہ سنا گیا ہے کہ ایک ڈیلمٹیشن میں تجویز ہو کہ ایک ریجن کا حصہ دوسرے ریجن کے ساتھ ملا جائے ساؤت کشمیر کو کچھ کے ساتھ ملا جائے آپ کے لئے وہ الگ بات ہے وہ تو ایک تجویز ہے جس پر بحث ہونی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ کمشن خود ہی کیونکہ ان کے جو سربراہ ہیں وہ خود ہی اس بات کا جائزہ لینے مناسب ہے کہ وہ کوئی حفظ نہیں فیصلہ دیں جب تک کہ سپریم کورڈ میں معاملہ ہے اب جناب ایک کونشوشنل کونشوشنلی سسپیکٹ لاؤ کو آپ امپیلیمنٹ کر رہے ہیں اب آج کی جو بجٹ کی بات ہے آپ نے رول ٹو زیرو فائیو سسپیکٹ کیا ٹو زیرو فائیو کا تقاضی یہ ہے کہ جس دن آپ بجٹ پیش کریں گے اسی دن بجٹ پر بحث نہیں ہوگی بلکہ ممبران کو معزوز ممبران کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ بجٹ کا جو بھی کاغذات ہیں جو بھی مشمولات ہیں جو انہیں انکشورز ہیں ان کو دیکھ لیں اور پھر اپنی رائے بنائیں اس کے دو دن کا چار دن کا پانچ دن کا ہمیشہ دو 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 سو پانچ رول کا یہ تقاضی ہے لیکن آج آپ نے یہاں پر ایک ریزولیشنل لیا کہ ہم دو سو پانچ کو سسپنٹ کر رہے ہیں اس کا ملب ہے دو بجے ہمیں تھمائے گئے یہ سارے کاغذات یہ سارے کاغذات دو بجے ہمیں تھمائے گئے ہاتھ میں اور کہا کہ بحث کرو تو کیا یہ کیا یہی ایک آئینی جو جمہوریت ہے اس میں یہی کچھ ہوتا ہے تو اس تو پریکٹیکلی ہمیں ڈپرائی کیا گیا مجھے وہ سارے موزز میمبران کو ڈپرائی کیا گیا جیسے منیش تیوارٹی جی نے کہا اور اس کے بعد جو بھی موزز میمبران نے انہی کہا ہمیں ڈپرائی کیا گیا محروم کیا گیا اس حق سے ممکن ہے کئی پہلو اس بجٹ کے بڑے اچھے ہوں ہم اس کی سراہ نہ کریں لیکن ہم اس سے بھی محروم کیا گیا موکہ ہی نہیں دیا گیا کہ ہم ان سارے جو بھی اسٹی میٹرز یہ بھی سبیچ ہیں اور جو بھی جو بھی انکشورز ہیں انکشورز کا جو بھی الوکیشنز ان کا ملازع کر کے ہم اپنا پوائنٹ بناتے ہیں اب جناب جو پانچ اگست کے بعد جن معاملوں پر مارکٹ کیا گیا پانچ اگست کے فیصلوں کو کہا گیا کہ تین سب ستھر پنتی سے بادہ ہے اور یہی اسی سے پنپتی ہے جو سپریٹیزم ہے اسی سے لائنڈ آرڈر کی جو سٹیویشن ہے وہ پنپتی ہے پانچ اگست دوزار انیس کے بعد کے آج تک کے جو آنکر جو آپشنل سٹیٹس ہے اب ذرا اس پر نظر دوڑا لیے جناب کوئی پانچ سو کے قریب اور مٹھے انکاؤنٹر ہو گئے اور ابھی اس سال کے شروع سے ابھی یہ دو مہینوں میں کوئی دس بارہ کے قریب انکاؤنٹر ہوئے آپ دیکھیں پانچ سو کے قریب جو اموات ہو گئی ابھی بھی سنگڑو لوگ جیلوں میں بند ہے ہمارے نوجوان امبیدگر نگر جیل میں بند ہے آگرہ میں بند ہے تیہار میں بند ہے تو اسی کو کیا آپ نورملسی کہتے ہیں آپ نے جو ایک فیک نورملسی کا ایک ایونٹس کی آرڈ میں ایک بنایا ہوا ہے آپ نے ایک نیریٹیو اس کی کوئی زمینی سطح پر اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اسی اسی ہفتے تین سرپنچ مارے گئے اور دیکھیں یہ تاجب کی بات ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سرپنچ کو کلگام کی سرپنچ کو ہم نے سرین اگر میں ایک کمرہ دیا تھا یہ وہاں کیوں نہیں بیٹھا ارے سرپنچ کسی گاؤں کا تھا اس گاؤں میں اس کو لوگوں کی سیوہ کر لی تھی اور وہاں سے اٹھا کے آپ نے سرین اگر میں اس کو کہا کہ ہم سیف ذن مجھ دیں گے یہ باتیں ملک سے نہیں کہہ جا رہے ہیں جو ویریج ہڑ تھا جو پنچیت کا سربراہ تھا تین کو اسی اسی ہفتے اسی ہفتے آپ دیکھیں کتنی اموات ہو گئی کتنے سیکیورٹی فورس کی جانے چلی گئی جان جہاں جو بھی چلی جائے جہاں بھی انسانی جان طلب ہو وہ تو دکھ ہے وہ ایک سیکیورٹی فورس کا جوان ہو یا کوئی اور نوجوان لیکن کیا یہ تھم رہا ہے جو آپ نے ملک کو بروسہ دیا آپ نے اور پریشانی کی طرف جو کشن کو لیا اب جناب آج آپ نے جو ایک ظلم ستم کا ہوتا ہے ایک آخری حربہ وہ یہ ہے یہ پانچ سف سے قریب جو جو جوان ان دو سال میں مارے گئے ان پانچ سف کے قریب جوانوں کو آپ نے اپنے گاؤں میں دفن نہیں ہونے دیا جو ایک آئینی حق ہے تقریبا جو جس نے جو اپنی جان گواں بہت اس کا یہ حق ہے کہ اس کو دفنہ جائے اس کے علاقے میں تاکہ اس کی بہن اس کے اس کا بھائی اس کے والدین اس کا چہرہ دیکھیں آپ نے وہ بھی دینے کیا تو اس کے باوجود بھی جو ملٹنسی کی گرانکس ہے اس میں کوئی پیمی نہیں آ رہی ہے جو ڈیتس ہیں آج یہ بجر بھی آپ کو وہ کہانی سنائے گا جو موکے کی کہانی ہیں تو جناب یہ جو نارمالسی کی آواز کر رہے ہیں کہ ساڑی بلکل حقیقت سے دور ہے اب جناب جو بجٹ کی بات ہوا ہی ہے اس کے بات بغیر جو آپ کا دعویہ کر رہے ہیں نارمالسی کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ترقی کی راہ پر ہے آج بھی ترو بیس پرسن کے قریب ہماری جو انمپلائیمنٹ ہے اور جو سرکار کا بیوہار ہے مزدوروں کے ساتھ ملازمین کے ساتھ وہ الگ ہی داستان ہے جمع کشمیر سیمنٹ سے ایک فیکٹری ہے جو دوہزار انیس میں بند ہوئی آج بھی اس کے ملازمین کو تنخیہ سے محروم کیا گیا ہے ہمارے کوئی اکس ہٹھ ہٹھار کے قریب ڈیلیویجرز سکیجول ورگرز نیر بیسل ورگرز سڑکوں پر بیٹھے ہیں ان کی ایرگلریزیشن کا کوئی احتمام نہیں کیا جا رہا ہے آج بھی جب یہ ناریٹو اب بنایا ہے بنا رہے ہیں خوشحال کشمیر کا نئے کشمیر کا آج بھی منویوں ویریجز ڈینائی کیا جا رہے ہیں انوال ہزمنٹری ہو اگریکلچر ہو فارسٹ ہو واللائف ہو ہزاروں ملازمین کو یہ ساوس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی چند ہفتے پہلے آرمی کے حوالے ہمیں ریسیونگ سٹیشنز حوالے کرنے پڑے کیونکہ جو بھی وہاں کا جو بھی ورک فورس تھا وہ سارا ہرتال پر تھا تو جناب یہ جو آپ کی وساطت سے ملک کو یہ کہنا ہے کہ یہ جو ناریٹو ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ سارا ناریٹو ٹھیک نہیں ہے بلکہ اب دیکھیں اسی بجٹ کو دیکھیں اکتیس ہزار جیسے کہا گیا تریہتر فرسن کے قریب اس میں سیکیورٹی ہم پر یہ کھرچہ ہو رہا ہے تو 73% of the budget is being eaten up by the home department for security on security purposes آپ خود دیکھ لیجئے تو جو جل جیمن ہے تیس پرسنٹ سے کم آبادی کو نل سے جل کی سویدہ ہے یا سیوڑنگی گوارٹر کی اور کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ کے لیے میں نے پہلے ملیشن صاحب کی نوٹس میں بھی لایا ہے کوئی بار بٹ وائر سے بجٹی چل رہی ہے ناریٹو ٹھیک سٹی کی جو ٹرانسویشن وہ نہیں ہے تو جناب جو رول ڈیولنٹی کی بات ہو رہی ہے تو کومیٹی انفارمیشن سینٹرز کے جو ملازمی نے وہ دس سال سے اندار کر رہے ہیں اپنے ویتن کا اپنے ویجز کا اپنے ڈیولیڈیشن کا یہی حال ہر جگہ کا ہر ہر ایک شعبے کا اور ان اس پس منظر میں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سر ہر ایک ہم نے اچیومنٹس کی آپ یہ دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں کہ تین سو کے قریب میمبران چلے گئے وہاں آپ مجھے کہیے جن فیسلٹیز کا فائننس منسٹر نے یا واقعی منسٹر صاحبہ نے جو فیسلٹیز کا یوز گیا وہ کب بنی تھی جو ہمارے جتندر سنگ جی خود اعتراف کریں گے جو کنمنشن سینٹر جس کنمنشن سینٹر کا آپ نے استعمال کیا وہاں بیٹھ کر آپ نے میٹنگز کی یا پہلگاہ میں گئے یا گلمرگ میں گئے یا یہاں آپ رہے وہ کب بنی ہوئی تھی ذرا خود سے پوچھے جس گولپ فورس میں آپ گئے گوف کھیلنے کے لیے یا وہاں کا سہسائر کرنے کے لیے وہ کب بنا تھا یہ سارا ملک کو جو اسی طرح جتندر سنگی کہہ رہے تھے اب قوانین کا ہمارا جمع کشمیر پہلا پہلا سٹیٹ تھا جس نے رائیٹو ہیپی چیلڈھوٹ ریکنگائز کیا رائیٹو ایڈوکیشن ریکنگائز کیا اور جو سارے قوانین یہاں پر پروگریسی ہو تھے لیبر لاس تھے باقی لاس تھے وہ سب سے پہلے جمع کشمیر تھے اس کے بعد بار کی ملک نہیں آپ خود دیکھ لیجئے خود انیلیسز کیجئے تو بات یہ ہے کہ فنڈیمنٹل چیز یہ ہے کہ آپ ایسپریشنلز اور ڈیولوپنٹ میں ٹریڈ آفس نہیں ہو سکتے اگر ڈیولوپنٹ ہی سب کچھ ہے تو آپ کیوں جاتے ہیں ہوم مینسٹر کیوں جاتے ہیں مانیپور وہاں بداہی دینے کے لیے لوگوں کو کہ ہامنی اپھار کے طور پر پدران منطری جی نے آپ کو انڈرلائن پرلیمٹ دے دیا وہ کئی سے آپ ان کو اگر اس کی ضرورت نہیں تھی تو یہ سارے چیزیں جو آپ جمہو کشمیر کو ڈینے کر رہے ہیں اسپریشنلز ڈینے کر رہے ہیں ان کی جو ڈیوانٹ سے وہ ڈینے کر رہے ہیں تو نورت ہیسٹر میں کیسے آپ دے رہے ہیں بات یہ ہے جناب بات یہ ہے جناب یہ نریٹو جو نورمالسی کا یہ یہ بلوگ غلط ہے یہ ہے ہی نہیں اور اب بار 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 میں دیکھ رہا ہوں جی دنسل جی یہ کہتے ہیں یہاں پر پرسنٹیج پرسنٹیج کی بات ملک کو ذرہ چاہتے ہیں وہ جو بیٹھے ہیں یہ ان کی تاکت Reads جو آپ کے کھڑے ہو گئے ڈیوٹ میں اور جو بیٹھے ہیں وہ کن کے ساتھ ہیں وہ بھی یونی کے ساتھ ہیں لیکن آتے ہیں نہیں وہ کن مجوانت وہ خود جانتے ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے یہ جو کرتے ہیں آپ نے بھی eleکشن لڈی دی تین پرسنٹ آپ کو بی جی پیو کو ووٹ آئی ڈیڈی کہ تین تین پرسنٹ آپ کو ووٹ آئی کسی بات کرتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ یہ سارا نریٹ ہوئے ہے یہ ایک دوخہ ہے ملک کو دینے دوخہ دینے کے لیے بات کہیں جا رہی ہے بنا جا رہا ہے حقیقت میں کوئی چیز نہیں اب نیشل ہائے کی بات لیجے انہی تین مہینوں میں ڈاک صاحب جانتے ہیں کہ تقریباً ڈیرڑھ مینے نیشل ہائے میں بند رہی شمو کشمیر نیشل ہائے نیشل ہائے نیشل ہائے کیوں کیونکہ چاہی گی نہیں پیجاتات نہیں رہا تو جناب یہ ہے کہ یہ نورملزی پہلے یہ نہیں ہے آپ جو ایسپریشن سے ان کو ایڈرس کیجئے ہم دیش کا حصہ ہیں دیش سے باہر نہیں ہے دوسری باتیں مہتاب جی کہنے لگے کہ بھئی یہ تو پہلے ہونا چاہیتا ہے وہ جانتے ہیں ان کو اتحاس معلوم نہیں یہ جو کونسٹیوٹ اسمبلی وہاں کی بنی وہ جو کونسٹیوٹسن بنا وہ دین تھی کہ ہاں کی کونسٹیوٹسن بلی کی ڈیلی اگریمنٹ کی دین تھی اور بدائی تھی سارے دیش نے مرارجی بائی نے اور سارے دیش نے جو چوی بھنسر اس وقت تھے جو کشمیر کوئی آپ نے اپنا آئین بنایا اور یہ جو نشان دیا گیا وہ نشان کونسٹیوٹسن بلی نے دیا جو ڈیلی اگریمنٹ کے دات پارلیمنٹ میں دیا اب بات وہ وہ یہ اتحاس ہے اتحاس ہے وہ نام ہوڑی ہے آپ ایسپریشنز کو ریسپٹ کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بجٹ کی بات آئی میں نے کہا نا کہ وقت نہیں دیا گیا کہ ہم پورا نلس کرتے ممکنیاں کئی ایک گوشے کئی ایک چیزیں بیس بجٹ کی ہے جس پر ہم سرانہ کرتے جیسے جیسے اگری کلچر میں آپ نے تین سو دس کروڑ کی اضافہ کیا ہے بہت بہت اچھی بات ہے اینیمال ہزمنٹی فشریز وغیرہ پر اور الوکیشنز ہونی چاہیے تھی ہیلتھ اور ویلنس پر دیکھیں ہیلتھ اور ویلنس کی جو بات ہے اس وقت سارے کشمیرے صرف ایک پیٹ سکین ہے ایک پیٹ پیٹ سکین میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ ساؤتھ کشمیرے پچیس لاکھے قریب لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر ایک پانچ سو بیٹ کا ایک پانچ سو بیٹ کا سپیشل ہسٹل بنائنے کی تجویز ہے دیالگام میں پلیس کنگوڑ پلیس کنگوڑ پلیس کنگوڑ جمہ کشمیر کا ہی ہے یہاں تو انٹر انٹرونیشن میں دو 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 تو اسی طرح رول ایکانومی میں دیکھیں ہیلتھ اور ویلنس اسی طرح میں نے رویسٹ کی ہے کہ امرائی نہیں ہے ساؤت کشمیر میں اور دوسری بات ہے آپ ہر جگہ کلاس شروع کر رہے ہیں آپ جو ہمارا ایمز ہے اونٹی پورا میں وہاں بھی ایم بی بیس کے کلاس شروع کیجئے ساتھی وہاں اسلام کی انیورسٹی ہے اس سے آرمب ہو سکتا ہے شروعات ہو سکتی ہے ہماری آپ کہنے کو کہتے ہیں کہ تعلیم عام ہے ساؤتھ کیمپس میں بنا دیا آپ نے ساؤتھ کیمپس صرف ناؤ سبجیکٹس پڑھایا جاتے ہیں وہ صرف سولان کی فیکلتی ہے کہنے کو تو انیورسٹی بن گئی صرف چھے سبجیکٹس اور سولان جو سکسٹین کے قریب ہیں ہماری فیکلتی اسی طرح ٹوریزم اور کلٹر کے بارے میں میری یہ گزارش ہے اس میں بڑی چھ سو چار کروڑ روپے ٹوریزم میں یہ تو بیک بون ہے ہماری ٹوریزم اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اور اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ایگریکلٹر میں جیسے جسویر سنگھ جی کہا کہ ہماری کمرشل پاسنگ پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اور اس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے تو ایڈوکیشن جیسے میں نے کہا کہ ایڈوکیشن میں یونورسٹیز کو اس کو مستقم کرنے اور ایک لاوڈ یونورسٹی کی تجویز تھی وہ ابھی ہوئی نہیں ہاؤسنگ میں ایک ایسے نہیں ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اٹھالیس ہزار مکان بنانے تھے جس میں سے صرف تیرہ ہزار بنے پرائم نسٹر آواز یوجنا اربن اور جو رورل ہے دونوں میں گرامی دونوں میں کمی ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں تو سوشل سیکیورٹی میں کم الوکیشن ہے ٹائبل گالی فیر میں نہیں آپ نے سیزنل سکول بنایا ہے ٹائبل مائگریٹری پاپلیشن کے لئے لیکن وہاں کے جی سٹیٹوٹر جو کہ ٹیچرز ہیں ان کو ڈسوینٹ کرتے ہیں شہمینے کے لئے انوائرمنٹ کی بات کی گئی جمہو کشمیر ایک تیوریس جسنیشن ہے دیکھیں آپ ہمارا ایک پہلے ہمارا ایک ائرپورٹ پہلے ہی ہے عواندی پورا کا ائرپورٹ ٹرانسفر ہوا اس سوال ایویشن ڈپارٹمنٹ کو یا ٹرانسفر ہونے کی پوزیشن میں ہے تو آپ وہاں پر کنیکٹیوٹی وہاں پر پروازیں شروع کیجئے تاکہ سری نگر میں اس وقت فورٹی ون کے قریب پروازیں آتی ہیں فلائٹس آتی ہیں اور وہاں پر انفرسٹرٹر نہیں ہے کہ فورٹی ون کے قریب اس کو ہنڈل کرنی کا یہ انٹیگریٹ کیجئے سکول سسٹم کے ساتھ فوریسٹ اور انوائرمنٹ کی بات ہے فوریسٹ اور انوائرمنٹ سب سے زیادہ سب سے زیادہ تقاضہ کرتا ہے کہ آپ کی توجہ ہو اس طرف ہماری کوئی ساتھ کے قریب ساتھ آٹھ کے قریب سیمت فیکٹریز ہیں جو بالکل جن کے امیشن لیول سے بہت اوپر ہیں اس سے کیا داشی گھام امپیکٹ ہو رہا ہے ضرورت ہے کہ وہاں پر ایک آڈٹ کر کے وہاں پر اور انوائرمنٹ کو مستقیم کرنے کے اور ادامات کیے جائیں تو 73% کے قریب بجٹ ہماری ایٹب کرتی ہے ہمارا جو ہم دیپارٹمنٹ دیکھے آٹھ ہزار انٹرونشن پر انہوں نے انٹرونشن پر ایک انٹرونشن پر ہم دیپارٹمنٹ 73% حسنو جی بلیس کمپلیٹ 73% ہم دیپارٹمنٹ بلیس کنکلوڈ کنکلوڈ دیکھے یہ جو آٹھ ہزار کروڑ آٹھ ہزار کروڑ روپے آپ سرینہ کر کے سٹکوں پر کام رکھنے میں لگاتے ہیں ان پر حق ہے دیش کا ان پر حق ہے جو دیش میں جو الیجیبول ہیں ہیلتھ کیئر والے ایڈکیشن والے تو آپ اس پر کامل کر کے وہ سوشل سیکٹر میں انویسٹ کیجئے گا اسی لئے پاور میں پاور میں دوزار چار سو ستاون کروڑ روپے آپ نے رکھیں اس میں بھی ہونی چاہیے اس میں بڑھو تری ہونی چاہیے اور ٹائبل ویرفر اور سوشل سیکرٹی میں رہ ہونی چاہیے تو خاص کر آپ بشیش بنایا یہ ایک پروگرام بشیش آپ اپنا ایک بیان چلائیے وہ ہے ہماری سب سے بڑی پریشانی ایک سٹھ ہزار کیجول ورگرس نیر ویسر ورگرس اور ڈیلی ویجرس میں نے کہا آپ کو کہ پاور ڈیولی ویڈی 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 کام سسپنٹ کیا دیکھ ساہب جانتے ہیں کہ پھوڑ جوڑی نے پڑے پھوڑی نے پھوڑی چلائی ایک ہفتے کے لئے تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ہمیں یہ امید ہے پورا ہم نے پڑا نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو یہ اس پر توجہ تاکہ وہ رگلزیش سپیڈ اپ کیجئے گا وہ کئی سے پھانچ منٹ تو تو اب دلیمٹیشن کی بات دیکھیں دلیمٹیشن انہوں نے کہا ڈاک صاحب نے کہا کہ نہیں جی اس کا ذکر نہیں کیونکہ ایک کاننشنل ادارہ ہے لیکن میں کہا توں فرنمنٹل پرنسپل یہ ہے کہ جو بھی چیز سپریم کورٹ میں ہے اس کو نہ عمل آئیے آپ افمان کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا توہین کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا یہ ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو سٹے دے سپریم کورٹ نے ایک ابزربیشن کی کہ ہم پاورلس نہیں ہیں انڈو کرنے میں اس کا ملنا یہ سندیج ہے آپ کے لئے مسیج تھی آپ کے لئے بھائی ایسا کوئی چیز نہ کیجئے جو ہمیں انڈو کرنا پڑے تو اس کی طرف توجہ دے دیجئے دیکھیں چار پرنسپل تھے پاپولیشن کے پرنسپل ایک کاننشونسی کی تجویز ہے دو لاکھ کی ایک کاننشونسی کی تجویز ہے اکاون ہزار کی اب دیکھیں کانٹیگیوٹی کمپیکٹ کمپیکٹنس کنیکٹیوٹی اور کاننینس چار چوار بول منتر ہے کاننشونسی کی آپ سپریم کورٹ میں کوئی معاملہ چاڑ رہا ہے کوئی 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 خانون ہے آپ اس کو نہ ایمپلیمنٹ کیجئے مورسو سپریم کورٹ اس میرے ان اوبزربیشن دائد ایتیس نوٹ پاورلیس تو ایتیس نوٹ ویڈاوٹ پاور تو تو یہ یہ سیکٹرس ہیں جن سیکٹرس میں خاص کر آپ کی توجہ کی ضرورت ہم بہت سارے معاملے اس پہ ہیں بہت سارا آپ کا جو بجٹے بہت ساری حصے جو سرانہ کے قابل ہیں جنبے آپ نے اچھی لوکیشوز کی لیکن آپ کی ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیونکہ سارا پیسا کھا رہا ہے ہم 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 سارا پیسا ہم کھا رہا ہے اور آٹھ ہزار کی قریب جیسے میں آٹھ ہزار کروڑ کی قریب ہم میں چاہ رہا ہے تو سارا پیسا سارا پیسا ہم آپ نے اپنی دوری تیمید کیا ہے تو توریزم ہے توریزم ہے خاص کر منا توریزم ہے ہماری دو میٹرز ہماری ہے ایک تو ہم نے سنا کہ پانچ لاکھ دیے جا رہے ہیں پانچ لاکھ دیے جا رہے ہیں دو میند ایک تو ہماری اکومٹیشن ہی نہیں ہے نہیں پاہلگاہ میں اور نہیں غلمرگ میں ہے دیکھیں ایک ایک منپولی ہو گئی ہے تو اس میں منپولی پاتم کرنے کے لئے آپ کو کپٹل ایکسپنچر کی ضرورت ہے توریزم میں لیکن اتنی کپٹل ایکسپنچر نہیں ہو رہا ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا لیکن ایک طرف سے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس سال تو سب سے ریکارڈ آگے ان کے لئے انفرسکر چاہیے نا تو ان کو انفرسکر مضبوط کر دیجئے تو یہ سارے معاملے توریزم دورٹ میں بھی یہی جیلی ویجرز کا معاملہ ہے ہر جگہ فعلہ ہوئا ہے تو ان کی طرف توجہ تو میرا تو ایک آجہ گھنٹہ تھا آف منٹ آف منٹ سب سے بڑی بات یہ ہے ہم کہہ رہے ہیں مہاں ہے سب کچھ دیکھیں اس وقت کوئی تیس دار کے قریب جو ملازمین ہے ان کو منوم بیجی سے کم رہا ہے وہ ہاسترل ڈیولونٹ فنڈ بے ہوں ہاسترل ڈیولونٹ فنڈ بے ہوں وہ کالیڈیولونٹ فنڈ بے ہوں اگریکلچر میں انیمول ہسپنڈری میں تین ہزار سے کم رہا ہے اور جو منوم بیج ہے اگر ہم نے کالون بنایا تو وہ اس پر عمل کیم نے کیا جا رہا ہے جب بجٹ یہاں ہو رہی ہے بجٹ یہاں پیش ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں ہم یہاں کہیں اگر بجٹ وہاں ہوتا ہے اسمبلی میں تو ساری باتوں پر بحث وہی ہوتی تو ایک ڈسکینکٹ ہے نا کیونکہ جو زمینی صورتحال ہے اچھا ایک اور بات دیکھیں جو ہمارے ڈسیبلڈ ہیں سپیشلی سپیشلی ابلڈ ہمارے لوگ ہیں تو ان کو سارے دیش میں پانچ دار کی ڈسیبلڈی پنشن مل رہے وہاں سے ایک ہزار کجسا کشوال کشمیر ہے کجسا نیا کشمیر ہے پانچ ہزار یہاں پر ڈلی میں پانچ دار ڈسیبلڈی اور اس وقت وہ درنے پر بیٹھے اور ہم کہیں ہماری غلیفیر سٹیٹ ہے اور یہ نیا کشمیر ہے اس وقت درنے میں جمعوں میں بیٹھے ہیں دس دن سے بیٹھے ہیں ڈاک صاحب اس درنوں کی طرح نہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں باقی طرح دیکھتے ہیں جب بھی جاتے ہیں جب بھی جاتے ہیں جب بھی تینکو تو یہ تو ان کو پلیس کنگوڈ ان کو ایک لیول پلے فیلڈ پر لائیے نا ان کو جو ہمارے سپیشلی ابلڈ جو ہمارے ہیں جو ہمارے ایتی ان کے لیے ایسی وستاکشید ہیں تاکہ ان کو وہی ملے جو ڈیلی میں مل رہا ہے منیوم بیجز وہی ملے جو ڈیلی میں باقی چکوں پر مل رہا ہے تو میری گزارش ہے میری گزارش ہے ان ساری چیزوں کی طرف بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو جن کا ذکر ضروری ہے وہ یہ جو آپ نے جو آپ نے بڑھو تری کیا ہے اگریکلچر میں کی ہے جل شکتی میں کی ہے جل شکتی میں سب سے زیادہ آپ نے کی ہے کوئی چھے ہزار کہ علاوہ چھے ہزار کورٹ کے علاوہ ہاؤسنگ اور اربن ڈیولورٹ میں بھی اچھا کیا ہے تو لیکن باقی جو سیکٹرز ہیں جو سوشل سیکٹر ہیں جو ٹرائیول ویل فیر ہے جو اگریکلچر ہیں ان کی طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے تاکہ ان میں بھی یہ بھی آ جائیں اس دورڈ میں شامل ہو جائیں تو اور خاص کر سب سے زیادہ اس وہاں پر پریشانی ہے ہیلتھ کیئر کی کیونکہ ہیلتھ کیئر میں جو مین پاور ہے اس کی کمی کئی ایک جگہ پر ہماری ایکپیپنٹ لگے ہوئے دیکھیں ابھی یہاں پر ایک سریٹمنٹ دیا ہیلتھ کیونکہ صاحب نے یہ بڑا الارمی گئے کہ جمبو کشمیر میں جو موٹلٹی ریٹ ہے سکنسر کی وجہ سے اور انسیبلس ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے تو ڈائیگنوستک ہمیں مضبوط کرنا ہوگا اور ساؤتھ کشمیر جیسے کہ میں نے کہا کہ وہاں پر ایک پروپوزل ہے اور سکمیز میں جو ہمارے ابھی آئے تھے جو نمیال صاحب تھے جو لے سے بولتے ہیں وہاں کے جو پیشنٹ سے وہ بھی اسی پر ڈپنٹ کرتے ہیں جو مو سے پیشنٹ آتے ہیں وہ بھی سکمیز پر ڈپنٹ کرتے ہیں تو وہاں کا جو ہے اس کے لئے کوئی خاص ہونا چاہیے کوئی خاص اللکیشن ہونا چاہیے بہت شکریہ مسو جی پلیس کنگوڈ یا آپ نے اپنے پر ڈپنٹ کرتے ہیں ایرکلٹر میں ابھی دیکھئے ہمارے سیفران کی بات جب کرتے ہیں دس پرسنٹ صرف ہوتی ہے پروڈکشن سیفران کی اور آپ نے وہاں پر سپرنکل ایرگیشن کا بنایا تو اس کا کوئی آرڈٹ نہیں ہوا وہ نہیں رہا بلکہ وہ جو اس کے کیارٹیکرز ہیں ان کو تین تین سال سے تنخاہ نہیں مل رہی ہے دیکھیں ریالیس تو آپ نے بنایا وہ کیارٹیکر ہیں بیلز کے انہیں زمین ڈونیٹ کی لیکن ان کو کچھ مل نہیں رہا اسی طرح زمین ڈونیٹ کی گئی پی اے جی کے لئے ٹو بیلز کے لئے انہیں ڈونیٹ کی اس پرامیس پر کے ان کو نوکری دی جائے گی اور کچھ بھی نہیں آج تک انظار کریں یہ سو یہ سارا جو نورملسی کا جو یہ آپ بھن رہے ہیں جو آپ بنا رہے ہیں ایک نریٹو یہ سارا فیک ہے زمین پر یہ نہیں ہے آپ کتے بھی یہاں پر لیکن زمین پر یہ ہوتا نہیں ہے زمین پر اس کا عملائی نہیں چاہتا تو میں یہ تاہوگا کروں جو بھی ہم نے جو بھی یہاں پر جاندی کی گئی ان کی طرف توجہ دیں گے اور خاص کر ڈاک صاحب اپنا رول کریں اسپریشن اسپریشن ایڈے بیٹی ایڈرس کھونے میں تو ان کو ان کو خوشی ہے کیونکہ کہتے ہیں پارے اور بھی لوگ آگے چلے ٹھیک بات ہے لیکن اسپریشن ایڈرس کرنا فرنمنٹل ہے there can be no trade-offs between aspirations and development aspirations have their own importance and they need to be addressed اور یہ جو ہے بیواجن کی پہر اور باتیں یہ نہ کھائی اور اور پیر پنچال کو ملائیے مجھ کو ملائیے سرینہ کر کے ساتھ امینہ کر کے ساتھ اس کے ساتھ ایسے آپریشن دارک صاحب نہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ شیحیتی محمد بیشت شیحیتی محمد بیشتی